چلیے روکر دیں ممبئی ساری خبر کا جہاں پر مہراشت چناؤ سے پہلے سمبل پر سنوائی ہوئی ہے آپ کو بتاتے ہیں انسی پی عجید گھڑ کو ملے گا گھڑی کا سمبل شرط وار نے لگائی ہے چنھے کے لیے یا چکا سپریم کورٹ میں ترک دیا گیا ہے کہ ووٹروں کو بھم سے بچانے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے مہراشت کے ویدان سبہ چناؤ کے لیے 20 نومبر کو ہوگا مددان ایک ہی چرن میں 288 ویدان سبہ سیٹوں کے لیے ہو رہا ہے چناؤ راجنہ تک پارٹیاں چناؤی تیاریوں کی طرز پر اب لغتار پرچار پر سار کرتے نظر آ رہے ہیں تو چناؤی تیاریاں لغتار تیز ہیں سپریم کورٹ میں ترک ووٹروں کو بھم سے بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے چلیے خبر پر ایک چرچہ کریں گے سندیپ رنپس سے بیورو چیف امبوئی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سندیپ جس طرح سے ہم جانتے ہیں مہراشت کی سیاست میں لغتار انیک مددیں ہیں جن کو لے کر چرچاؤں کا بازار تیز ہے کہیں بابا سدھی کی ہتھیاکان تو کہیں پر این سی پی کو کیا چن نا لوٹ کیا جائے گا اس کو لے کر لغتار چرچائیں تیز ہیں ایک بار پھر چن نا کو لے کر جو بیواد ہے وہ جا کر ہوتا نظر آ رہا ہے کیا کہنا ہے ان سی پی پوار گھٹکا اور اجید گھٹکا جی بلکل مہارشتر میں ویڈان سبھا چناؤ کے لیے 20 نومبر کو مددان ہونے جا رہا ہے اس چناؤ کے مدد نظر رکھتے ہوئے ابھی ان سی پی کے جو ہے دو گھٹ تیار ہو گئے ایک شہرت پوار ایک اجید پوار اور ان کے چند کو لے کر جو ہے شہرت پوار نے سپریم کورٹ میں اچھی کا جائر کی تھی کیونکہ چند جو ابھی تک پارٹی کا جو ہے فیصلہ ہو وہ ہوا نہیں ہے اور اس کے چلتے جو ہے شہرت پوار نے سپریم کورٹ میں اچھی کا دائر کی تھی مگر اب تک یہ جو سنوائی ہے وہ پوری نہیں ہوئی ہے گور طلب جاتا ہے کہ دو اکتوبر کو سپریم کورٹ میں دائر کی تھی اچھی کا اور شہرت پوار مہارشتر کے ویڈان سبھا چونہوں میں اجید پوار اچھی پی گھڑی چناؤ چندہ کا اپیوک کرنے کے لیے روکنے کا نردیش کے مانگ کی ہے اب دیکھنا یہ چاہیں کہ یہ سپریم کورٹ اس پر کیا جواب دیتا ہے اور لوگوں میں کون سا چندہ لے کر شہرت پوار اور اجید پوار بوٹ جو ہے آگے آنے والا چلاؤ لڑتا ہے سندیب جس طرح سے آپ نے بتایا کہ اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ کس گھڑ کو سمبل الورٹ کیا جاتا ہے لیکن جس طرح سے ایک دل لگتار یہ بات کہتا نظر آرہا ہے یہ ریزن دیتا نظر آرہا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو ووٹرز ہیں ان کے اندر بھرم کی استھیتی پیدا ہو سکتی ہے کیونکہ دونوں ہی گھٹ ایک ہی پریوار سے آتے ہیں ایک ہی گھٹ کبھی ہوا کرتے تھے اور اب جب دونوں گھٹ الگ ہو چکے ہیں تو کئی نہ کئی جو ووٹر ہے وہ بھرمیت ہو سکتا ہے کیا یہ واقعی سچائی ہے یا پھر ایک تتھے ہیں جی بلکل آپ نے دیکھا رہے گا مہارشنہ میں جبھی ابھی سیو سینہ جبھی دو گھٹ میں پیدا ہوئی ایک شندے گھٹ کی اور ایک ادھو ٹھکڑے گھٹ کی تب سیو سینہ کا جو ہے چندہ ہے وہ شندے کو دیا گیا ہے جو دھنو شبان تھا اور سیو سینہ کا جو پہلے سے چندہ تھا چنہ چندہ تھا اور دوسرے بات جو ہے ادھو ٹھکڑے کو جو ہے مشال چندہ دیا گیا مگر ابھی تک جو اس کے بات جو ہے ادھو ٹھکڑے میں دو گھٹ پیدا ہو گیا ہے اور اس کے بات جو ہے ابھی وہ گھڑی چندہ ہے جو ہے وہ ادھو ٹھکڑے کو دیا گیا ہے اس کے چلتے جو ہے شرط پاوار نے یاچتی کا بھی دائر کیے مگر اب لوگوں تو ابھی اپنا چندہ پہنچانے کے لیے گھر گھر پرچار جو ہے وہ شرط کا پاوار کی اور سے ہو رہا ہے ابھی شرط پاوار کو جو ہے وہ تتری والا آدمی جو ہے وہ چندہ دیا گیا ہے اور ایک بات ہے اور ایک پارٹی کا جو ہے وہ تتری کر کے چندہ ہے وہ پیپانی کر کے بولتے ہیں اس کو مگر ابھی اس کو بھی لوگوں تک پہنچانا ان کا جرور نہیں ہو گیا ہے اور یہ جو کوشش ہے وہ شرط پاوار کی وقت سے ہو رہی ہے جو بالکل سندیب جس طرح سے آپ نے بتایا کہ مہاراشت کی سیاست میں چندہ کو لے کر لگتار کھیشتان جاری ہے اب کس دل کو کون سا چندہ لوٹ کیا جائے گا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا اور اس کے ساتھ ہی کس چندہ کو کتنا فائدہ ویدھان سبح چناؤں میں ہوگا یہ بھی آنے والا وقت ہی بتائے گا فیلحال آپ کا دھنے والا جڑنے کے لیے اور جانکری ساجہ کرنے کے لیے